زکاة کے مسائل کا سیکھنا اور مکمل زکاة کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے زکاة فرض ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ مرد ہو مرد پر بھی زکاة فرض ہوتی ہے اور عورت پر بھی فرض ہوتی ہے عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں جس کی عورت مالک ہے اس کی زکاة عورت پر فرض ہے مرد اگر زکاة نکالتا ہے تو بیوی کی اجازت سے وہ زکاة نکالتا سکتا ہے اور بیوی کی زکاة ادا ہو جائے گی مگر حقیقتاً جس کے پاس سونا ہے اسی پر زکاة فرض ہے اگر شوہر زکاة ادا نہیں کرتا عورت اگر یہ بہانہ کرتی ہے کہ ہم کوئی کمانے تھوڑی جاتے ہیں کہ ہم زکاة ادا کریں تو یہ بات بلکل غلط ہے کمانے نہ کمانے کا تعلق نہیں جس کے پاس نساب کی مقدار مال موجود ہے تو اس مال کی زکاة دینی ہے اگر سو گرام سونا ہے تو دھائی گرام سونا اللہ گرام میں دے دیں سونے کی زکاة سونے سے ادا کی جا سکتی ہے اگر دھائی گرام سونا نہیں دینا چاہتے تو اتنی قیمت کہیں سے آپ کر کے دیں جو خواتین زکاة ادا نہیں کرتی ہیں اور وہ یہ بہانہ بناتی ہیں کہ ہمارے شوہر زکاة ادا نہیں کرتے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ شوہروں پر زکاة خواتین کی واجب یا فرض نہیں ہوتی جس کا مال ہے اسے ہی زکاة دینا لازم ہے شوہر دے دے تو اس کا حسان ہے حدیث پاک میں آتا ہے امام ترمزی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں آئیں انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم ان کی زکاة دیتی ہو تو وہ کہنے لگیں نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جہنم کی آگ کے کنگن پہننا پسند کروگی وہ کہنے لگیں نہیں تو آپ نے فرمایا پھر ان سونے کی کنگنوں کی زکاة ادا کرو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی زکاة کا ادا کرنا لازمی ہے یہاں پر یہ وزر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر سو گرام سونے کی زکاة اگر دھائی گرام سے نکال دی جائے گی تو اس طرح کرتے کرتے تو ہمارا سونا کم ہو جائے گا تو زکاة کی لوجیکی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس سونا اور چاندی اور روپے پیسے یہ اسٹور نہ ہو سکے اور یہ مال امیروں کے ہاتھوں سے نکل کر غریبوں کی طرف جائے شریعت کی حکام میں سستی نہیں برتنی چاہیے حقیقتاً دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ زکاة کس کس چیز پر فرض ہے اور کیسے زکاة نکالنی ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مال تجوری میں رہ جائے اور ہم پورے سال استعمال نہ کر سکیں اس کی زکاة دینی ہے حالانکہ صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی دیگر مال پر زکاة ہوتی ہے یہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس دو لاکھ روپے تھے ہم نے ان کی زکاة دے دی اب اس سال ہمارے پاس تین لاکھ روپے ہیں تو دو لاکھ کی تو زکاة ہم پچھلے سال دے چکے ہیں اب ہم صرف ایک لاکھ کی دیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے پچھلے سال دو لاکھ تھے تو دو لاکھ کی زکاة دینی تھی اس سال تین لاکھ ہیں تو تین لاکھ کی زکاة دینی ہے کل مال پر زکاة دینی ہوتی ہے